بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم خبریں ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے دین کے آغاز پر ہی عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا دچکہ لگا ہے عمران خان کے خلاف ایک بہت اہم گوائی آگئی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو آج کھڑے ہو کر معافی بھی مانگنی پڑی ہے اور ان دونوں خبروں کے علاوہ جو اپ ڈیٹس ہیں ان میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آج دو ایسے کیسز ہیں جن کی تلوار عمران خان کے سر پر ابھی تک لٹک رہی ہے یہ کیا معاجرہ ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں شامل ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھئے گا تو آغاز کرتے ہیں اس بڑے دچکے سے جو آج عمران خان صاحب کو لگا ہے ان کے سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب نے سائفر سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان نے 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان ریکارڈ کرایا آزم خان نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے آزم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام قابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ ڈراما پری پلین بنایا گیا تھا آزم خان نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام طرح حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا تحریک اعدام اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا آزم خان کے بیان کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا یہ بڑا بہت اہم بیان ہے جو آزم خان صاحب نے دیا ہے اور انہوں نے کوٹ بیسکلی کیا ہوئے امران خان صاحب نے یہ کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا اور آپ نے دیکھا بیانیاں بدلا بھی بہت بیانیاں بدلا اس سے اور بات ہے کہ بعد میں امران خان صاحب کا اپنا بیانیاں بھی بدل گیا کہ نہیں جی یہ بیرونی نہیں یہ اندرونی سازش تھی اور اندرونی سے پھر جو ہے وہ بیرونی ہوئی اور اس کو ملا کرنے نے کیا تو یہ ہوا خیر ابھی انہوں نے مزید کہا اپنے بیان میں کہ چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر مجھ سے نو مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بھویا منع کرنے کے باوجود چیرمن پی ٹی آئی نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے لہرائیا اچھا اب یہ معاملہ آپ کے علمے ہیں بہت منطب مشہور معاملہ ہے سائفر کا یہ جو عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں لہرہا کر دکھایا تھا تو یہ ہوا کچھ یوں تھا اس کا کہ آٹھ مارچ دوہزار بائس کو سیکرٹری خارجہ نے آزم خان کو سائفر کے باہر میں بتایا شاہ محمود قریشی سابق وزیراعظم کو سائفر کے مطلق پہلے ہی بتا چکے تھے لیکن عمران خان نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی سائفر واپس مانگنے پر چیرون پی ٹی آئی نے اس کے گم ہونے کا بتایا عصد عمر ایسے سوالے سے اپنا ایک بیان دے چکے ہیں اس میں انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے عمران خان کو سائفر دیر سے ملنے کے جھوٹے دعوے کا بھانڈہ پھوڑ دیا تھا عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیاں بنایا تھا جس میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے تاہم قومی اسلامتی کمیٹری کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے محقف کی تردید کی جا چکی ہے یہ جو دوسری قومی اسلامتی کمیٹری کا اجلاس ہوا تھا یعنی کہ پی ٹی آئیم گورنمنٹ آنے کے بعد اس کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے اس کے علاوہ سائفر سے مطالق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری آزم خان کی اٹھائیس نمبر دوہزار بائیس میں ایک آڈیو لیگ بھی سامنے آئی تھی جس میں عمران خان کو کہتے سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا تو اس مبینہ آڈیو میں مزید کیا بات ہوئی تھی آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو ایک بار وہ سنوا دیتے ہیں بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آیا نہیں جو چیز آئی گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹن میں خیالے کر لیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں آخر محصہ ہے بس اٹھائیو لکھے ہو رہا ہے کہ دیمار شباب ہے بناس نہیں رہی دینا لیکن ایک تردر میٹن کرنے میں جبانے راکھا پڑا سوچ ہے اس پر کیونکہ آتا ہے کہ خیادین نے نٹھایا ہونا پھر میں سوچ ہے کہ ہاں کو کور آل دیس ایک بیٹن کرتے شاہمود کرشی اور فارم سیکیٹر شاہمود کرش کریں گے کہ لیٹر پڑ کا سنائے تو جو بھی سنائیں گے میں وہاں سے کافی آل کو نہیں بدل دیں وہ میں ملٹس کو کر دوں گا کہ فارم میرس نے یہی چیز سنائے فارم سیکیٹر دے یہی چیز سنائے اس پر یہ تھا پھر میں اس کا انیلیسس کرو پھر انیلیسس ہوں نے ملزی کے ملٹس کو کر دیں گے انیلیسس یہ ہوگا کہ یہ ایک انیلیسس دیرکت ہے اگنس ڈیپلوماتک وہ ہے دیپلوماتک لائم میں اس کو تھرکت کرتے ہیں انیلیسس دیرکت کے چیزیں لیکن منٹس پر میرے ہاتھ میں ہیں وہ جس طرح ہم وہ کریں گے تو بھی ملٹس تو کس کس کو بلائیں اس پر شاہمود آت میں ہوت سوہید ٹھیک کالی کرتے تاکی وہ چیز ریکارت پر آجائے ابھی دیکھیں آپ خد دگائیں گے تاکی یہ چیز نہیں ہے اور فرمسل کی دیکھنے تاکی وہ ناوہویں تاکی بیوکراتک لگل تاکی بیوکراتک لگل تاکی چیز ہے یہ ہمی سنوہوست نہیں ہے تو وہ سنوہوست نہیں ہے مستر نہیں ہے ہمارے پاس تو کوکی نہیں ہے یہ ہستر میں مرات چیزیں یہ ہم سوٹے لیکن ہے اس آوڈیو لیگ کے دو دن بعد یعنی کہ یہ 28 ستمبر کو آئی تھی تو 30 ستمبر کو ایک اور آوڈیو لیگ بھی اسی حوالے سے یعنی کہ سائفر کے معاملے کے اوپر ایک اور آوڈیو بھی لیگ ہوئی تھی پہلی والی جو تھی وہ آپ نے سنا جو کہ عمران خان اور آزم خان کے درمیان تھی جو دوسری تھی اس کے در مزید بھی کچھ لوگ شامل تھے تو فاقی وزراء تو وہ بھی ذرا سن لیں اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹ رہنا ہے اس کے چپ کر کے منٹس یا پاس نہیں میں کہہ رہا اس کے یہ گھر آزم کہہ رہا اس کے منٹس پر نہیں اس نے فوٹو سٹیٹ رہا لیکن مینٹس سیونت کو ہوگی ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لیے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے مو سے ملک کا نام نہ نکلے یہ بہت امپورٹن ہے آپ سب کے لیے کہ کس ملک سے لیٹ رہا ہے میں کسی کے مو سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا آپ جان کے لیٹ رہے ہیں لیٹر نہیں ہے میٹن کی ٹرانسکرپت ہے لوگوں کو ٹرانسکرپت ہوں نہیں سمجھانی تھی تو آپ پبلک جلسے سے تو یہ کہتے ہیں دیکھو تو جناب یہ تھا وہ معاملہ جس پر آج آزم خان صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے آزم خان صاحب آپ جانتے ہیں پی ٹے کے دور میں اس وقت کے وزیراعظم یعنی کمران خان کے پرنسپل سیکٹری تھے اور وہ ان کے انتہائی قریب سمجھا جاتے تھے ایسے سائفر کے حوالے سے سابق بی جی آئی ایس پی آر لیفٹین جنرل بابر افتخار نے بھی کہا تھا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیاں دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا تو یہ جناب یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بری خبر تھی آج کے دن میں جو بہت بڑا دچکہ انہیں لگا ہے یوں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بری خبر ہے لیکن یہ اس لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے کہ کم از کم یہ تو کنفرم ہو گیا کہ آزم خان صاحب خیریت سے ہیں کیونکہ وہ گزش تک کئی ہفتوں سے لا پتا تھے اور ان کے بالے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں تو اب چونکہ انہوں نے پرنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے تو ایم شور کہ ہیس سیف اینڈ ساؤنڈ اور ویسے رانہ سناؤلہ صاحب جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں آج کہا بھی ہے کہ آزم خان نے اپنے بیان میں وضاحت کر دیا کہ وہ کہاں تھے ان کا کہنا ہے کہ آزم خان نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر تھے جناب وہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے آزم خان کے مداوک وہ سوچنے سمجھنے کے لیے سامنے آنے سے گریز کر رہے تھے تو یہ جناب آزم خان صاحب کی جو گمشدگی تھی اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ سوٹ اوٹ ہو گیا اس طرح سے تو یہ جناب آج کی پہلی خبر تھی جو بہت اہم تھی اچھا دوسری بھی جناب یہ اس سے بھی ایک لحاظ سے اہم ہے اور اس کا میں بتاتا ہوں پہلی سے کیا تعلق بن بھی سکتا ہے یا نہیں وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب نے خاتون جج زیبا چودری کو دھمکی دینے کے کیس میں عدالت میں کھڑے ہو کر معافی مانگ لیا ہے جی جناب خان صاحب نے آج کھڑے ہو کر عدالت میں معافی مانگی ہے خاتون جج زیبا چودری کو دھمکی دینے والے کیس میں اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورڈ اسلامباد میں چیئرمن پی ٹی کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت ہوئی عمران خان جوڈیچرل مجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر روز ٹرم پر آ کر ان کا کہنا تھا کہ میں نے ستائیس سال قبل انصاف کی والادستی کے لیے سیاسی جماعت بنائی میں نے آج تک ایک گملہ بھی نہیں توڑا یہ خان صاحب کہنے سے کیسے مان لیا جائے کہ واقعہ دن ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ جب وہ دوزہ چودہ کا دھرنا ہوا تھا تو اس دوران بھی کچھ ہوا اس کے پر بھی ریسنٹ ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اس کی ذمہ داری تو ساری کے ساری جو ہے اپنے سیاسی قزن جو ہیں طریقہ قادر صاحب ان کی جماعت کے اوپر ڈال دی ہے تو یہ جناب ان کے در سے گملہ نہیں توٹا خان صاحب کے کہنے پر آج تک گملہ نہیں ڈوٹا یہ ان کا کہنا ہے بخیر انہوں نے کہا کہ جی میں خاتون جج کی عدالت گیا اور کہا میرے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پر معافی مانگتا ہوں میں نے رد عمل میں جوش خداوت میں قانونی کاروائی کرنے کا کہا تھا میں نے جو کہا اس پر جج صاحبہ سے معافی بھی مانگنے کیا تھا اگر میں نے لائن کروس کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں یعنی کہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے لائن کروس نہیں کی تو معافی کی ضرورت نہیں ہے اور جوش خداوت میں تو آپ کو بتا ہے ان کے آج کا لحظہ زبردست ہے کہ روز وہ تقریباً خطاب کرتے ہیں اور اس کو اپنے پرسنل یوٹیوب چینل کے پر بھی چلاتے ہیں اور اس پر بہت ان کے اچھے ویوز بھی آ رہے ہیں اچھا یہ جو معاملہ ہے خاتون جج زیبا چوزی صاحب کو دمکی دینے کا یہ معاملہ کچھ ہوں ہے اس کا تھوڑا سا بیگرونڈ میں آپ کو ذرا یاد دہانی کے لئے افتا دیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں 20 اگرس 2022 کو عمران خان صاحب نے شہباز گل پر مبینہ تشہدد کے خلاف آئی جی اور ڈی آئی جی اسلامباد پر کیس کرنے کا اعلان کیا تھا اور دورانے خطاب عمران خان نے شہباز گل کا ریمانٹ دینے والی خاتون مجسٹریٹ یعنی کہ زیبا چوزی صاحبہ کا نام لے کر دمکی دی تھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی جی ڈی آئی جی اسلامباد ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے تم پر کیس کریں گے اور مجسٹریٹ زیبا چوزی آپ کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا کیس کرنا ہے تم پر بھی مجسٹریٹ کو پتا تھا کہ شہباز پر تشہدد ہوا پھر بھی ریمانٹ دے دیا تو یہ وہ بیان تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو آج موفیویے مانگنی پڑی ہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس حوال سے فاقی وزیر داخلہ رانہ سلاوڈا نے اس وقت قانونی کاروائی کا اعلان کیا تھا جبکہ پیمرہ نے عمران خان کے براہ راست خطاب نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی یعنی کہ یہ اس وقت سے معاملہ جو ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب کا خطاب جو تھا وہ براہ راست نہیں نشر ہو رہا تھا اور بعد ازنا آہستہ آہستہ وہ پھر ان کا نام لینے پر بھی پابندی ہو گئی اور چیزیں بھی ہوگتی گئی اور وہ پھر عمران خان صاحب جو بالکل جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا سے ان کی تصویر بھی اب نشر نہیں ہوتی ہے تو یہ جناب گزشتہ سال تیس ستمبر کو عمران خان جیوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودری سے موازد کرنے کے لیے ان کی اطالت بھی پہنچے تھے تام پولیس نے خاتون جات کا کمرہ بند کر دیا اور انہیں بتایا کہ جیوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودری رخصت پر ہیں عمران خان نے ریڈر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے زیبا چودری صاحبہ کو بتانا ہے کہ عمران خان آئے تھے عمران خان صاحب کی موفی کے بعد جیوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے کیس کی سمات چوبیس جولائی تک ملتوی کر دی ہے عدالت نے سپیشل پروسیکیوٹر زوان عباسی سے درخواست بریت پر دلائل طلب کر لیے ہیں چیرمن پی ٹی اے کے مقلع نے آج درخواست بریت پر دلائل مکمل کر لیے تھے اب جناب یہ چوبیس جولائی تک جو ہے عمران خان صاحب کی یہ بھوری زمانت میں توسیب ہی ہو گئی ہے اس پر میں نے اپنے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ دو ایسے کیسز ہیں جن کی تلوار جو ہے وہ خان صاحب کے پر مستقل لٹک رہی ہے اور ان میں سے ایک تو توشہ خان ہے تو اس پہ جناب آج کیا ہوا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سمات قرار دینے کے عدالتی فیصلے کے خلاف درخواست پر ابتدائی سمات مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس عامر فاروق نے درانے سمات سوال کیا کہ ٹرائل کورٹ میں آئندہ سمات کب ہوگی تو عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارس نے جواب دیا کہ ٹرائل کورٹ میں کیس کل سمات کے لیے مقرر ہے انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ہائی کورٹ کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیجے تو دوسری عدالت کو بھیجتی ہے انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ہائی کورٹ کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیجے تو دوسری عدالت کو بھیجتی ہے ایک جج جو اپنا مائنڈ واضح کر چکا ہو اس دوبارہ کیس نہیں بھیجا جاتا تو خیر یہ جناب اس کے پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور لیٹسی دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے اور دوسرا معاملہ وہ جناب اب ایک اور بھی مشکل ہے خان صاحب کے لیے دوران عدد مبجینا نکاہ والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آج ہیرنگ تھی تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے بیسیکل ہوا یہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے دوران عدد مبجینا نکاہ کا کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور ان کے وکیل کے ذریعے درخواست دائر کرتے ہوئے دالت سے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے چیئرمن پی ٹی اے نے کیس نکابل سماعت قرار دینے کی بھی صدا کرتے ہوئے کہا کہ چار اپریل کو سیول عدالت میں پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی گئی تھی پرائیل کورٹ نے ابتدائی طور پر کیس دائرہ اختیار نہ ہونے پر نکابل سماعت قرار دیا اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تو سیشن عدالت نے کیس نکابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ سیشن عدالت کا کیس ریمانڈ بیک کرنے کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دیا جائے آج کچھ عدالتی معاملات زیادہ ہوتا جا رہے ہیں ان صدا دہشکردی عدالت میں بھی عمران خان سے متعلق تھوڑی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جوڈیشل کمپلینٹ سنگامہ رائی کیسز کے سلسلے میں عمران خان کے تین کیسز میں زمانت کی ترخواستوں پر سماعت ہوئی جج ابو الحسناد محمد زلکرنین کے روبرو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے دوران سماعت عدالت نے ظاہر برہم ہی کرتے ہوئے پولیس سے مقالمہ کیا کہ اگر بے گناہ ہے تو بے گناہ کر دیں اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں اگر تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی تو آئی جی کو بھی میں ذاتی حصیت میں طلب کرلوں گا آپ کو ذہن نشین رہے تفتیش واضح ہونی چاہیے یہ کوئی مزاق ہے میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیراعظم کو ملوث کیا ہوا ہے اگر ہمارے خلاف کچھ نہیں ہے تو بتا دیں ہم اپنی زمانت کی ترخواست واپس لے لیں گے پولیس ہی کمپلیننٹ پولیس ہی تفتیش کر رہی ہے دورانے سماعت چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان بھی جیڈیشل کامپلیکس پہنچ گئے بعد ازاں عدالت نے دہشتگردی کے تین مقدمات میں زمانت میں چھبیس جولائی تک توسیق کر دی اور پولیس کی صدا پر دہشتگردی کے تینوں مقدمات میں سماعت ملتوی کر دی آج ایک اہم ترین معاملہ اور بھی چل رہا تھا جو کل بھی اس کی سماعت ہوئی تھی فوجی عدالتوں میں سفیلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر آج چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی بینچ میں جسٹس اجازال ایسن جسٹس یایا آفریدی جسٹس منیب اختر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس آئیشہ ملک شامل ہیں آج سماعت کا آغاز ہوت اوٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل کا آغاز کیا ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے تحریری جواب سے متعلق دلائل دوں گا تحریری جواب پڑھوں گا کیونکہ نو مئی کے واقعات کی ٹائم لائن سامنے رکھنا چاہتا ہوں نو مئی کو تین سے سات بجے کے درمیان مختلف علاقوں میں فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا پنجاب میں باستر جگہوں پر حملہ کیا گیا جس میں باون افراد زخمی ہوئے نو مئی پر املاک کو ڈھائی عرب روپے کا نقصان پہنچایا گیا فوجی تنصیبات کو ڈیڑھ عرب روپے کا نقصان پہنچایا گیا اس موقع پر ٹارنی جنرل نے نو اور دس مئی کے واقعات کی تصاویر عدالت میں پیش کر دی چیف جسس عمر اطابندیال نے سوال کیا کہ کیا مظاہرین نے مسجد پر بھی حملہ کیا اس پر ٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ مظاہرین نے نو مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر مسجد پر بھی حملہ کیا ایک حملہ آور نے کور کمانڈر کی وردی پہن لی تھی فوجی افسران پولیس کی طرح مظاہرین سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے چیف جسس پاکستان کا کہنا تھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی صرف گولی جلانا جانتے ہیں اس پر اطابندی جنرل کا کہنا تھا کہ فوجی افسران کو اس طرح کے جتھوں کو منتشر کرنا نہیں سکھایا جاتا اطابندی جنرل کا کہنا تھا کہ نو اور دس مئی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملے کیے گئے راولپنڈی بار کیس میں سیول نوائیت کی جرائم کو آرمی ایکٹ میں لے جایا گیا تھا جسس مزار علی اکبر نکوی کا کہنا تھا کہ پہلے یہ سوال ہے کہ سویلین کو آرمی ایکٹ کے دائرے میں لائیں گے کیسے اطابندی جنرل کا کہنا تھا کہ کل بھی ارز کی تھی کہ آرٹیکل ایک سو چتر تھری کہتا ہے ایکزیکٹیو اور عدلیہ الگ ہیں چیف جسس نے اطابندی جنرل سے کہا اب آپ آئینی نکات اٹھا رہے ہیں نو مئی کے حقائق کے بعد یہ بتائیں کہ کیسے ٹرائل منصفانہ ہوں گے اگر راولپنڈی بار کیس میں فوجی عدادوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق تھا تو ٹرائل کے خلاف اپیل کا حق کیوں نہیں ہو سکتا مجھے نہیں یاد کہ اس طرح کے حملے کبھی پہلے فوجی تنصیبات پر ہوئے ہوں بلا شبہ نو مئی کو ہونے والے حملے بہت سنگین نویت کے ہیں گرفتار افراد ٹرائل میں جانے کو تیار ہیں لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے جسس یایہ آفریدی کا کہنا تھا کہ آپ اپیل کا حق آرمی ایک کے تحت دے دیں آئینی ترمیم لائیں عدالت سے اپیل کا حق کیوں مانگ رہے ہیں چیز جسس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ سیکشن سات کے تحت ملٹری کورٹس میں سزا کتنی ہے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سیکشن سات اور نو کے تحت فوجی عدالتوں میں سزا دو سال قید ہے جسس مظاہر نکوی کا کہنا تھا کہ راولپنڈی بار اور علاقت حسین کیس میں دی گئی گائیڈ لائنز کو آپ پورا کر لیں چیز جسس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ کیا فوجی عدالتوں میں تفصیلی وجوہات ہوں گی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ حکم دے گی تو تفصیلی وجوہات بھی فوجی عدالتوں کے فیصلے میں شامل ہوں گی چیز جسس کا کہنا تھا کہ آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ٹرائل کے بعد اپیل کا حق ہوگا جہاں سوسی کے الزام میں گرفتار کلبوشن کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ قانون سازی کے ذریعے وہ ایک ایلین کو حق دیا گیا جسس عجاز الہسر نے موسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ وہ ایلین ہے یا انڈین لفظ ایلین کی تو کچھ اور تشریحات ہیں چیز جسس کا کہنا تھا کہ آپ کو ایک تجویز دیتے ہیں آرمی ایکٹ پر ہدایات لے لیں آرمی ایکٹ ایک مقصود کلاس پر لگتا ہے سب پر نہیں لگتا آپ ایک دو دن کا وقت لے لیں اس کے بعد دالت نے کیس کی سمات جمعے کی صبح ساڑھے نو بجے تک ملتوی کر دی اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے چودری پرویز لائی کے جسمانی ریمان کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات بغیر کاروئی بارہ گز تک ملتوی کر دی ہے اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر شینی مزاری کی ایکزٹ کنٹرول لسٹ نام نکلوانے کی درخواست پر جیسے تارک محمود جنگیری نے سمات کی ایف آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا جس کے مطابق شینی مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے ایف آئی نے دالت کو بتایا کہ اسلامباد پولیس کی درخواست پر شینی مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا بعد ازان دالت نے جواب کی کوپی شینی مزاری کو فرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی تو جناب یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ